فاقی حکومت پاکستان سٹیل میلز جو کہ چار سو اٹھتر روپے خسارے سے دوچار ہے اس کی بحالی کے لیے کوشہ ہے اور اس سٹیل میلز کی بحالی کا ٹارس وزارت سنت و پیداوار اور مشیر سنت و پیداوار اور تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنی سٹرڈجی کے مطابق اس کو اس بحالی کے پلان کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن پاکستان سٹیل میلز کی بحالی کے لیے جو ماضی کے اندر جس قسم کے اقدامات کیے گئے اس سے کوئی مختلف اقدام ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہم دوہزار چھے کی بات کریں وہی لوگ وہی سٹرڈجی جو دوہزار چھے میں ڈاپ کی گئی اور گدشتہ حکومتوں نے کی اسی ٹائپ کی سٹرڈجی گورننس اور جو طریقے کار اور وہی گروپ اس وقت بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں معاملہ اس وقت یہ ہے کہ جو سٹیل میلز کی بحالی کا پلان جو ابتدائی ڈیڈ لائن تھی اس میں ساتھ جنوی کی اس میں مکمل نہ ہو سکا دوبارہ دو ماہ کے ایکسٹینشن کی گئی اٹھارہ کروڑ پر یومیا ہمیں مسلسل نقصان ہو رہا ہے چونکہ دس جون دوہزار پندرہ سے پاکستان سٹیل میلز کا آپریشن مکمل طور پر بند ہے اس سلسلے کے اندر جو اب دو تین اقدامات کیے گئے ہیں کچھ اقدامات کے اوپر تو ہم نے بہت تفصیلی اپنے پروگرام میں اس کو ٹیک اپ کر چکے ہیں اب جو اور ایک بڑا معاملہ تھا کہ ہم نے وہاں پر یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا کہ سٹیل میل کے بھ پلان کے ساتھ پہلے لازم ہے کہ آپ وہاں پر کمپیٹنٹ منیجمنٹ ہونی چاہیے چیف اگزیکٹیو آفیسر ہونا چاہیے فل ٹیمز آپ کا چیف فینینشل آفیسر ہونا چاہیے جو اس سارے پلان کو جنہوں نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے وہ اس کو مانیٹر کر سکیں اور اس کے بعد وورڈ آف ڈریکٹرز کی تشکیلے نو لازم تھی یہ تینوں اقدامات جو ہیں ماضی کے اندر بھی نہیں مطلوبہ انداز میں نہیں کیے گئے اور اب بھی ان معاملات کے حوالے سے قوائد و ضواب قوائد کو بلائے تاک رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاری ہے جس کے نتیجے میں یہ خطشہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ معاملات کہیں جا کر بند گلی میں فس نہ جائیں یا اگر یہ معاملات ہوں گے بھی صحیح تو قومی خزانے کو جو ریلیف چاہیے وہ شاید اس طریقے سے نہ مل سکے